ذرا یہ بات بتائیے ایک طرف تو ہماس ہے ہماس نے راکٹ چھوڑے اسرائیلیوں کو بندھک بنایا ایسا کچھ بھی ہندووں نے وہاں کے کیا ہو بانگلدیش کے اگر آپ کے پاس کوئی ریپورٹ ہو تو بتائیے جب کوئی ایسی استطیق نہیں اس کے باوجود ان کے لیے آواز اٹھانے میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں بھئی ان کا کیا دوش ہے نہ وہ کسی آتنگوادی گھٹنا میں شامل نہ کسی کے خلاف اتیہ چار میں شامل ایک سرکار تھی جس کو اکار پھیکا اس کے خلاف جس کی پولٹیکل رنجش ہے وہ لوگ اپنی نکالے آپس میں لڑے کیوں آکر علپسنگیقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں یہ کلیر کروں جو ہماس اور اسرائیل کے بارے میں آپ نے سوال کیا جبکہ اصل متہ بنگلہ دیش کا ہے جی بالکل لیکن میں ہماس کے بارے میں کلیر کروں کہ دنیا کے نقشے پر 1948 سے پہلے اسرائیل نام کی کوئی کنٹری نہیں ہے فلسطین ایک ملک کا نام ہے اس سے پہلے دنیا کے نقشے پر وہ نہیں ہے نمبر ایک میں آپ کے پوائنٹ سے سہمت ہو اگر آپ نے یہ بات کہی میں بہت سپشٹ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے بہت سپشٹ پوچھ رہا ہوں کہ دنیا کے نقشے پر جب بنگلہ دیش بنا یا بٹوارہ ہو کے پاکستان استعتوا میں آیا تو ہندو استعتوا میں تھے کی نہیں تھے یا پھر آپ کہیں گے کہ وہ بھی استعتوا میں نہیں تھے اگر ہیں اگر استعتوا میں ہے تو ان کو کس بات کی ساتھ دی جاری ہے اگر ابھی میں جو بات کر رہا ہوں اگر میں ایسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو پوری بات سننا نہیں چاہتے تو مجھے منومتی دیں اور اگر پوری بات میں کہہ لے رہا ہوں میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تو ضرور سوال کریں پلیز مجھے پوری بات کہنے لے دیئے تو میں ہماس والی بات کمپلیٹ کروں یا بنگلہ دیش پر ڈائریکٹ آ جاؤں بنگلہ دیش والی بات پر آ جائے تو جب بنگلہ دیش والی بات پر بات کرنے کی بات ہو رہی تو میں ایک چیز تو میں بہت اسپسک لفظوں میں اسلامی کی سٹڈیز کی سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے جو ادھیکار مائنورٹیز کو اپنے یہاں رہنے کے لیے دیا ہے پروفیٹ محمد اس بات کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ان کے اوپر اتیاج چار ہو رہا ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں ان کے دشمنوں کے خلاف یعنی ان مسلمانوں کے خلاف میں کھڑا ہوں اور ان سے لڑنے کی بات کر رہا ہوں سنا سنا گازی پور سے ہندو ہیں اور ان کو پتا ہندو ہیں یہ کائش پریوار ہیں اور بلکل ہندو ہیں ان کو سب کچھ پتا ہے ایک آتنباد کی سرکار پنگلہ دیش میں ایک سناتنی کے لیے ایک ہندو کے لیے جتنا آگ اگل لہا ہے جتنی ستھی کھڑا ہوئی ہے آج جو میڈیا ہے ان میں تھا آج پھلپ کے لوگ ہیں دیکھے پھلپ کے لوگ ہیں انڈاشن کے لوگ ہیں سنیے رات کو بارہ بجے رات کو بارہ بجے سپریم پورٹ کھلتا ہے کیوں کھلتا ہے اس کو بچانے کے لیے آتنباد چلو سرہت پار کر کے چلتے وہاں سبق سکھا کے آتے ہیں اور اگر تم سے پیسے امرائز بتا دے تو جو اس نے کیا ہے اس کا کوئی رسطہ نکلے میں آتا ہوں میں دونوں کے پاس آتا ہوں ایک منٹ رکھ جائیے بھائی نہیں ایک منٹ سامنے اپنے اپنے کیمرے پر دیکھ کے بات کیجئے میرے دوست ابھی میرے ایک منٹ میرے دوست ایک منٹ میرے بھائی ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ چلیے بھگو دے سرہت پار کر کے ایک منٹ رکھ جائیے نا میں آپ کی بات کر رہا ہوں مہترم آپ کی بات کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے رکھ جائیے جنیت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سرہت پار کر کے چلتے ہیں آئیے اٹیک کر دیتے ہیں آپ لوگ فلسطین گئے ویروت پردرشن کیا 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 میں پوچھ رہا ہوں ایک منٹ رکھ جائیے پوائٹ تو پہلے سن لیجے آپ فلسطین گئے آپ ان کی مدد کرنے کے لئے بات پوری ہو جانے دیجئے بات پوری ہو جانے دیجئے اب کیوں دکت ہو رہی ہے آپ فلسطین گئے آپ لوگ فلسطین گئے آپ لوگ انہیں بات پار کیا سمرتن میں وہاں سے ید لڑے نہیں لڑے نا ارے بھائی یہیں کھڑے ہو کے کہہ دیجئے نا یہی کھڑے ہو کر کہتے ہیں سن لیجے اس بات کو اس بات کو سن لے آپ لوگ فلسطین جا کے بات کہتے ہیں ہم نے جو ہے اس بات کو کہتے ہیں سن لیجی آچارے گھتے مدد میں وکرمہ دن جی کے پاس جاتا ہوں اچارے گھتے مدد کون ہے وہ مارنے والے جو بھی سون جو بھی کون وہ سارے بنگلہ دیسی مسلمان ہیں جو ہندیوں کی حقیتہ کر خودتر کو نہیں ہوتے ہم لوگ اچارہ وقت اب مارنے والے محنے والے آپ مرنے والے مسلمان ہیں آپ پر مانے والے مسلمان ہیں بھائیہ talking مسلمان ہیں یہ بلکل مسلمان ہے اور چلو اس مسلمان کو ختم کیا جا چلو چلو یہاں کیا بات کر رہے ہیں ہم سے کیوں کر رہے ہیں چلو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہیں تو رہے چلو ہماری پرتکشہ کر رہے ہیں ہم کہاں پرتکشہ کر رہے ہیں اور سنگو کے فکر نہیں ہے آپ کےول کے سمر امیہ перہاں آپ کےولی کو سمرتن کر رہے ہیں بھارت کیا مسلمان کا زمارتن کرتے ہیں آرے اتنی چلو کہ ارہ اتنی طاقت بھی کیا لیا کرنا کچھ آتا نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اومیش آمن جی مولوی صاحب رکھ جائیے اومیش آمن جی پلیز پلیز دونوں لوگ ایک ایک منٹ دونوں لوگ رکھ جائیے دونوں لوگ رکھ جائیے پلیس ایک ایک کر کے بات ہو پائیگی عمیشان جی مولدی صاحب پلیس پلیس سارے لوگ رکھ جائیے ایک ایک کر کے بات ہو پائیگی کسی کی بات سمجھ میں آئے گی ابھی ابھی یہ درشک بیٹھے ہیں یہ کسی کی بات سمجھ میں میں چاہتا ہوں بکرم ایک برد جائیے ایک برد ایک برد بکرمہ دیتی جی امیشانان جی امیشانان جی سوامی جی سوامی جی امیشان جی امیشانان جی مجھے روکنا پڑے گا اب میرے ساتھ آپ کا آڈیو داؤن کرنا پڑے گا مجھے سموہن مکنداس ٹھیک ہے میں تھوڑی نیر کے لیے روکنا چاہتا ہوں سموہن مکنداس اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈریکٹر اسکون میہرپور جگنہ ٹیمپل کے مولوی ایجاز و لحق اباسی ریلیجیس اسکولر ہیں چیئرمین اسمائل فاؤنڈیشن پاکستان کے ڈاکٹر دیرچ کول اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ پروفیشنرس تشمہ اکیلہ جی ہیں ڈاکٹر سنجیب چوبے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور نیہا پنتی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے میں چلتا ہوں بانگلدیش میں سیدھے بانگلدیش چلتا ہوں ایک منٹ سموہن مکنداس اس وقت ہمارے ساتھ اس کون کے ڈریکٹر ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں سموہن جی ذرا بتائیے وہاں کی استطیق کیا ہے وہاں کی سچویشن اس وقت کیا ہے کیا ہندوؤں کے خلاف اتیع اچاروان نہیں ہو رہے پہلے تو میں باتاتا ہوں جب پاچھے آگوست میں میرا مندیر پہ آگا میرا مندیر پہ آکرمن ہوا تھا توپور کیا تھا اگنیت سنگھ کیا تھا ہمارا کو جندہ جالانے بھی کوشش کیا تھا بہت سارے آدمی اس گھٹنا کو چھپانے کے کوشش کر رہے تھے لیکن میڈیا بہت سارے میڈیا آکار خود دیکھر بلوٹ کش کیا بانگلدیش کا ابھی جو حالات ہے بانگلدیش ابھی تو مارکٹ کیا ابھی جو بانگلدیش میں کر رہے بانگلدیش کے جو ہندو سمپردائے کا جو مائنورٹیٹی ہے جب بہر پاس میں ہے ان کو سب کو جن جب بستی میں ان کو نوکی سے نکل رہے ہیں جو ہندو ابھی اب آپ جانتے ہیں بانگلدیش میں ابھی فینی اور چٹے گاؤنگ میں ابھی باہر آیا اونا کے سارن میں ہے یہ ہندو درگا پوجا اور جانمہ سٹمی کی لیکن اس ہندو کو کیا کرے ابھی نٹکی سے نکل رہے ہیں کل گتے کل کے ایک گھٹانا ہے ابھی راشتہی میں ہمارے ایک مندر کو توڑ دیا پھر ہمارا جانتے ہیں کو پکر کر دو کو پکر کر جو پکر کر دھنگ سے کوئی اپاراتی کو کوئی ساسکتی نہیں ہوا اس لیے بانگلدیش کیوں ان کو بہابہ دیتا ہے اسے آپ بھی دیکھ رہے ہیں بانگلدیش میں ایک سپس پانچا سے زیادہ مندر کے طور کیا پانچا گستے ہجاز کے تیادہ میں بھارت کا جالا جیا لیکن وہ ایسے کیوں ہوتا ہے میں مکنداز جی آپ کے پاس واپس لوٹ کر آوں گا ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان سے مولوی ہمارے ساتھ پاکستان سے اس وقت مولوی ایجاز الحق اباسی جو چیئرمین ہے اسمائل فانڈیشن پاکستان کے اباسی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اس شو میں اور ذرا بتائیے کہ جب بنگلہ دیش میں مائنورٹیز کے خلاف اس طرح کے اتیاجار ہوتے ہیں تو پاکستان کیا سوچتا ہے اس پر جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا آپ کا دنیواد اور سب کو موقع دیا دیکھیں کہیں بھی پوری دنیا کے اندر کسی بھی انسانیت کے اوپر ظلم ہوتا ہے کوئی بھی شخص جو مظلوم ہوتا ہے تو بینگا پاکستانی یا بینگا مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو برپور انداز میں اس کو کنڈیم کرتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے ایک حدیث کوڑ کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو قتل کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی پوری دنیا میں کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے بٹ جو ایکچول تینگ اس دیڈ کہ ہمیں گراس روٹ لیول پہ جا کے سمجھنا ہوگا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے یہ جو سلسلہ ہے ظلم کا یہ جو بربریت کا سلسلہ ہے یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے اس کے قاضیز کیا ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جو متحدہ ہندوستان تھا جب پاکستان بھی نہیں تھا جب ہندوستان بھی نہیں تھا جب بنگلہ دیش بھی نہیں تھا ایک یہی مسلم یہی ہندو یہی سکھی سارے مل کے رہا کرتے تھے یہاں پہ آخر وہ کیا ریزن بنی کہ پارٹیشن کے بعد یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اجازولک عباسی صاحب اپنے پاکستان میں ہندووں کی گرتی تعداد بھی دیکھی ہوگی ان کے ٹوٹتے ہوئے مندر بھی دیکھے ہوگے ٹوٹتے ہوئی سٹیچوز بھی دیکھی ہوگی کیا یہ حدیث آپ لوگوں کو تب یاد رہی جی مہترم اصل میں بتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی آنکھ اور اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے آپ اپنی آنکھ سے بتا رہیے ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جی میں آپ کی آنکھ سے بتا رہا ہوں کہ جب آپ ہندوستان کے اندر آر ایس ایس نامی دہشتگر تنظیم کی حکومت لے کے آئیں گے جب آپ آزاد کشمیر میں آپ سے سوال پوچھ رہا آپ ہندوستان میں سوال لے کیا گیا اسی کو کہا گیا اب آسی صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھا میں نے صرف آپ سے یہ پوچھا کہ آپ نے جو حدیث کوٹ کی چونکہ آپ دھرم کے جانکار ہیں اس لیے جو حدیث آپ نے کوٹ کی کیا پاکستانیوں کو وہ حدیث یاد رہتی ہے جب وہ جب وہ دوسروں کے مندر توڑتے ہیں جب وہ دوسروں کی آبادی کو گھٹانے کا کام کرتے ہیں ان کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ ریپورٹس ہیں آپ کے یہاں کی کیا یہ حدیث پڑھتے نہیں ہیں یا آپ جیسے مولانا پڑھاتے نہیں ہیں جی میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں آپ میری پوری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی نا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ دیکھیں ہندوستان کے مسلوپ پہ آگئے میں تو صرف منورٹیز کی بات کر رہا ہوں آپ کی حدیث کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے کوٹ کیا اس کو ہندر پرسنٹ فیکٹ مانتے ہوئے آپ کوئسن پہ کوئسن کیے جا رہے ہیں مجھے تو آپ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہے کرتارپور کے اندر آ کے دیکھیں اتنا بڑا جو کوٹوہ آپ بنائے وہ کس نے بنوائے ہے وہ تو حکومت پاکستان نے بنوائے ہے آپ اندو کمیونٹی کو اٹھا ہے ہماری جولیستان کے اندر میں خود گیا ہوں ان لوگوں سے ملاؤں ایسی کوئی بات نہیں ہے اکہ دکھا واقعات ہر جگہ کے اندر ہو جاتے ہیں ہر سٹیٹ کے اندر ہو جاتے ہیں اب اس کو اٹھا کے پوری ریاست کے اوپر لے کے جانا کہ جی پاکستان میں منورٹیز کو کوئی تحفظ ہی نہیں ہے پاکستان میں اقلیتوں کو کوئی تحفظ ہی نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی